دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو یہ خبر سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ فلیٹ کے بارے میں ہے ایسی خبر آ رہی ہے کہ اصطر مسائل کے بعد اب اسرائیلی ڈربی ایکسٹینر رینج بیانڈ ویجل رینج ایٹ و ایر مسائل کو بھی اس فلیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا انڈینئر فورس بہت جلد اپنے ریشن ویڈس کوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کی سکارڈرنز کو ڈیڈری رونگ رینج اسرائیلی ڈربی بیانڈ ویجل رینج اے ٹو ایر مسائل کے ساتھ ایکوئپ کرے گا یہ مسائل ایکٹیو ڈار سیکر کے ساتھ آتی ہے اور اس کے جو کیپٹیو فلائی ٹرائلز ہیں وہ بہت جلد کمپلیٹ ہونے والے ہیں ڈربی ایکسٹینڈ رینج کو ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر پاور کرتی ہے جس سے یہ 100 کلومیٹر سے زیادہ جانے کی 140 کلومیٹر کی رینج تک ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتی ہے ڈربی ایکسٹینڈ رینج مسائل ایک الیکٹرونک کاؤنٹر میجر سسٹم کے ساتھ آتی ہے جس سے کہ یہ ایریل کومبیٹ میں ہوسٹائل انوائرمنٹ میں اس کی طرف تھرو کیے گئے چیلنجز کو آسانی سے جھیل پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایکسپشنل آپریشنل فلیکسیبلٹی ملے گی اور اسے پہلے ہی ہمارے تیجس مارک ون پلیٹ فارم کے ساتھ آپریٹ کرنے کے لیے کریئر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کوئی 30 ایم کے فائٹ اے کرافٹ کے ساتھ استر مارک ون بیانڈ ویجر رینج مسائل کو انٹیگرٹ کیا ہے جس کی رینج ایک 110 کلومیٹر کی ہے اور جو دربی ای ایر مسائل ہے جس کوئی 30 ایم کے فائٹ اے کرافٹ کے اے ٹو ایر مسائل آرسنل کو اور جدہ بوسٹ کرے گی اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس دھیرے دھیرے ریشنڈ ویب آر سیونٹی سیونڈ بیانڈ ویجر رینج مسائل کو دھیرے دھیرے فیز آؤٹ کرنا چاہتا ہے اور ایسا کام کرنے کے لیے استر مارک ون اور دربی ایکسٹر رینج بیانڈ ویجر رینج مسائل ایک بہت اچھی آپشنز ہیں جو کہ یہ دونوں مسائلز ہی 100 کلومیٹر سے دور مار کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان میں سوفٹر ڈیفائنڈ ریڈیو سسٹم کے اوپر بیسٹ 2 وی ایک کمیونکیشن سسٹم بھی اویلیبل ہے جس سے ان کو جیم کر پانا بہت مشکل ہوگا استر مارک 2 مسائل بھی ڈیویلپ کی جا رہی ہے اور استر مارک 3 مسائل بھی ڈیویلپ کی جا رہی ہے استر مارک 2 مسائل 160 کلومیٹر کی رینج والی ہوگی اور استر مارک 3 340 کلومیٹر کی رینج والی ہوگی یہ دونوں ہی بہت ہی لمبی دوری کی ایٹ ویئر مسائلز 2025 تک تیار ہو جائیں گی استر مارک 2 کے ساتھ اسرائیلی ڈربی ایئر مسائل کے جو ٹرائلز ہیں وہ اس سال شروع ہو کر 2023 تک کیے جائیں گے اس کے بعد ان کو ٹرائلز کے لیے کلیر کر دیا جائے گا اس کے بعد ان کو آپریشنز کے لیے کلیر کر دیا جائے گا تو چلیے دوستو ابھی ہم ہماری استر مارک 2 مسائل فیملی کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جانتے ہیں بھارتی وائیو سینہ کا ایک نیا بھرماستر آنے والا ہے ہماری وائیو سینہ کو ایک ایسا استر ملنے والا ہے جو کی ہماری وائیو سینہ کو بہت جدہ مبوط بنانے والا ہے یہ ایک ایسا استر ہوگا جو کی ہماری وائیو سینہ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا ہم بات کر رہے ہیں استر مارک 2 مسائل کے بارے میں جس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب ہی اپ ڈیٹس کے بارے میں تو جانیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیسے ہماری وائیو سینہ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہونے والی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ یہ ستر مارک ٹو مسائل ٹیسٹنگ کے لیے تیار ہے اور چار سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کو اس مسائل کی ٹیسٹنگ کے لیے موڈیفائی کر دیا گیا ہے اس مسائل کی رینج 160 کلومیٹر کی ہونے والی ہے اور یہ مسائل ڈیول پلس راکوٹ موٹر کا استعمال کرنے والی ہے اس کے ساتھ ہی جو اسٹر مارک ٹو مسائل ہے وہ تیجس ایک کرافٹ اور مک ٹوٹی نائن ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے بھی تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی اسٹر مسائل کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ ہماری ٹینشنز کافی بڑی ہوئی ہیں اور ان دونوں دیشوں کے ہتھیاروں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں دیشی ایک ہی طرح کی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اور ابھی چین اپنی اڈوانسڈ ایٹوئر مسائل کو بھی پاکستان کو دینے والا ہے چین نے اپنی پی ایل فیفٹین مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے جس کی رینج ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ چین اپنی جی ٹین فائٹر ایک کرافٹ کو پاکستان کو دینے والا ہے جو کی پی ایل فیفٹین مسائل کو کیری کرنے کی شمطہ رکھنے والا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بھی ایسی اڈوانسڈ ایٹوئر مسائل مل جائے حالانکہ اس مسائل کی کریڈی بیلٹی کو لے کر کافی شک ہے لیکن پھر بھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل بلکل ناکارہ ہے کیونکہ کبھی بھی اپنے دشمن کو انڈری ایسٹی میٹ نہیں کیا جانا چاہیے ابھی پاکستان اور چین کے پاس ایسی کیویلٹی ہونے کے بعد بھارت کے پاس ایسی کیویلٹی والی کوئی بھی سودیشی مسائل نہیں ہے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ میٹی اور مسائل کو خریدا ہے لیکن اس مسائل کے ساتھ لیمیٹیشن یہ ہے کہ یہ صرف رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی کاؤسٹ بھی کافی زیادہ ہے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی مسائل کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے خود بنائی ہو اور ہماری فلیٹ کے سب ہی ایک کرافٹ اسے استعمال کر سکیں اور یہ میٹی اور کے مقابلے میں سستی بھی ہو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری استر مارک ٹو مسائل آ رہی ہے جو کہ میٹی اور مسائل جتنے ہی رینج والی تو ہوگی بلکہ اس سے سستی بھی ہوگی وہ اس لیے ہوگی کیونکہ جو ریم جیٹ پرپلچن والی مسائل ہیں وہ سالڈ فیول راکٹ والی مسائل کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور وہیں جو ڈیول پرس راکٹ موٹر والی مسائل ہوگی وہ ریم جیٹ پاورڈ میٹی اور کے مقابلے میں سستی ہوگی اور کیونکہ یہ مسائل ہمارا دیش خود بنا رہا ہے تو اس کی قیمت ہمیں کافی کم لگے گی اس کے ساتھ تھی کیونکہ یہ مسائل ہم نے خود ڈیولپ کی ہے تو ہماری فلیٹ کے سب ہی ایک کرافٹ اس مسائل کو کیری کرنے کے قیابل ہوں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کا یہ یدھ ہے وہ بیونڈ ویجر رینج کا ہے یعنی کہ ابھی کا جو ہوا کا یدھ ہے اس میں ایسی کوشش رہتی ہے کہ دشمن کے بیمان کو دوری سے ہی گرا دیا جائے یعنی کہ دشمن کے بیمان کو دوری سے ہی ہٹ کرنے کوشش کی جاتی ہے جس میں ایٹو ائر مسائلز کام آتی ہیں آج کل کے یدھ میں وہی دیش ویجیتہ ہوگا جو کی جلال لمبی دوری والی ایٹو ائر مسائلز رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی جس کے ایک کرافٹ زیادہ بہتر ہوں گے اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اسٹر مارک ٹو مسائل ہمارے لیے ایک ایسا اسٹر ثابت ہوگی جو کی یدھ شتر میں ہمارا دب دبا قائم رکھے گی اس مسائل کی ٹیسٹنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم ایسی امید کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ اگلے سال کی شروعات میں ہی ہو جائے گی وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے جو سب ہی بیلڈنگ بلوکس ہیں جانے کہ جو اس کے لیے ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے یہ اویلبل ہے جو اس کی ڈیول پلس راکٹ موٹر ٹیکنالوجی ہے اسی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ رود درام مسائل میں کر لیا گیا ہے جو کی ہمارے دیش کی انٹی ریڈیشن مسائل ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں سیکر استعمال کیا جائے گا وہ پہلے ہی اسٹر مارک ون مسائل میں ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور جو ہمارا سو دیشی سیکر ہے جو کی ڈی آر ڈیو نے بنایا ہے وہ بہت جلد ڈیولپ ہو جائے گا اور ہماری مسائل میں استعمال کیا جائے گا ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اگلے سال اس کی ٹیسٹنگ شروع ہونے کے بعد دوزر بائیس تک اس کی پوری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دوزر بائیس میں ہی اس مسائل کو ہماری فلیٹ میں انڈکٹ کرنا شروع کر دیا جائے ایک بار انڈکٹ ہو جانے کے بعد یہ مسائل ہماری فلیٹ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی اور میٹیور مسائل کا ایک سستہ اور کیببل الٹرنیٹیو بھی ثابت ہوگی اس کے ساتھ ہی اس مسائل کی رینج تو جہدہ ہوگی ہی اس کے ساتھ ہی اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہونے والا ہے آج کل کی جو روائیتی ایٹ ویر مسائل ہیں ان کے نو اسکیپ جون کافی کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہیں جو کی اپنی ساری فلائٹ کے دوران اپنی انرجی کو مینٹین نہیں کر پاتی ہیں لیکن ڈیول پلس راکٹ موٹر والی مسائلز اور ریم جیٹ پاورڈ مسائلز کے ساتھ یہ لیمٹیشن نہیں ہوتی ہے ان کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹرمینل فیس میں ہائی جی منورز کر سکتے ہیں جس سے دشمن کا ایک کرافٹ بچ نہیں پاتا ہے اسی ٹیکنالوجی کی اوپر بیسٹ ہی چائنہ نے اپنی پی ایل فیفٹین مسائل بنائی ہے اور امریکہ نے اپنی ایم ریم مسائل کا ایک ایمپروڈ ویرینٹ بنائی ہے اور ایسے ہی رشیا نے بھی اپنی ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر بیسٹ ایٹ ویر مسائل بنائی ہے جس کی رینج ایک سو سی کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت